بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سورة البقرہ کی آیت نمبر ون ففٹی فور میں نے آفزرات کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو جو مردہ کہنے سے منع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عام مردے جیسا مت سمجھو عام جس طرح لوگ انتقال کر جاتے ہیں عام جس طرح لوگ مر جاتے ہیں ان کے جیسے یہ نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک اسپیشل مقام ہے ان کا اسپیشل ایک مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس یہ روزیاں دیے جاتے ہیں جیسا کی صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کے تعلق سے کہ ان کی روحیں جنت کے اندر سبز پرندوں کے دلوں میں رہتی ہیں جنت کے اندر اڑتی فرتی ہیں ان کی روحیں اور پھر اس کے بعد ارش کے نیچے جو قندیلیں ہیں روشن ہیں وہاں جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں وہ پرندے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کی روحیں جا کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کچھ اور چاہیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جنت کے اندر داخل کیا اتنا ہونچا مقام دیا کس چیز کی ضرورت اب ہے اللہ تعالیٰ تین مرتبہ سوال کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو پوچھی رہا ہے تو بتا رہے ہیں ہمیں پھر ایک بار ہمارے جسموں میں واپس کر دے پھر دنیا کے اندر ہم کو بھیج دے تاکہ ہم پھر تیرے راستے میں شہید ہوں اور پھر آئیں تیرے پاس صحیح مسلم کی یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی مسلمت احمد کی ایک روایت کے اندر ہے مومن کی روح یعنی وہاں شہید کی روح نہیں بلکہ وہاں مومن کا لفظ استعمال ہے کہ مومن کی روح جو ہے ایک پرندے کے معنید ہے جو جنت کے اندر گھومتی فرتی ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک اچھے مومن کو بھی یہ مقام حاصل ہے جو شہید کو مقام حاصل ہے ہاں فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مومن جو اچھا مومن بھی ہے اور شہید بھی ہو جائے تو اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہے بہت زیادہ اوشہ مرتبہ ہے تو یہ آیت اکثر لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس آیت کو اٹھا کر کے جو ہے قبر پرست قسم کے لوگ جو ہے وہ جو قبروں کے اندر مدفون ہوتے ہیں ان کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو شہیدوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب شہید زندہ ہیں تو ہمارے اللہ کے ولی جو ہیں وہ تو بالکل بدرجہ ہے اولا زندہ ہیں قبر کے اندر اور جب زندہ ہیں تو ان کو پکارا جا سکتا ہے ان سے مانگا جا سکتا ہے پھر سارے اس نے بھٹ کر دیتے ہیں لیا کر گئے حالانکہ یہ نہیں دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں پر بلکہ کئی جگہوں پر کیا کہا اللہ اکلوہ کسی اور اسے نہیں مانگ سکتے ہیں اس کو نہیں دیکھتا لیکن یہاں سے اٹھا کر کہاں بھٹ کر دیتے بس زندہ ہے تو زندہ ہے بھولے تو ان سے سوال کر سکتے ان سے مانگ سکتے حاجت روائی کر سکتے ہے نا ساری چیزیں کر سکتے یہاں اس آیت کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے شہیدوں کو نہ سمجھو بلکہ اسپیشل مقام ہے اللہ رب العالمین کے پاس یہ اللہ تعالی نے یہاں پر سمجھانا چاہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات اللہ تعالی نے کہی ہے کہ ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں بل احیاؤں وہ زندہ ہیں لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کی لیکن تم نہیں سمجھتے یعنی وہ کس طرح زندہ ہیں اللہ رب العالمین کے پاس اب جتنا حدیث کے اندر آگیا میں نے سنا دیا دو روایتیں اس سلسلے میں صحیح مسلم کی بھی مسند احمد کی بھی بس اتنا ہی ہم کو ایمان رکھنا ہے اس کے زیادہ وہ کیسے زندہ ہیں ایسا کیسے زندہ ہیں وہ ساری بات ہے اللہ تعالی نے خود وہاں پر کلوز کر دی بات کہ لیکن تم نہیں سمجھتے اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا یہ تو زائد سی بات ہے بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس بات پر عمل کریں کہ تم نہیں سمجھتے اس کے بارے میں زیادہ انہوں کیسے زندہ ہیں انہوں کیا کر رہے ہیں انہوں کیسے رہتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ غور کرنی کے دروت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ تم نہیں سمجھتے وہ شعور تمہارے پاس نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے تو اللہ سے سوال کر لیں گے کیسے جتنا اللہ نے سمجھا دیا جتنا نبی نے بتا دیا اس بارے میں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اس آیت سے یہ بات معلوم ضرور ہو جاتی ہے کہ شہیدوں کا ایک اونچا مقام اللہ تعالی نے دراصل یہی بتانا چاہے یہاں پر مین پوائنٹ یہی ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں آج اس آیت سے وہ پوائنٹ یہاں پر اللہ تعالی نہیں سمجھانا چاہے یہ اللہ تعالی نے یہ بتانا چاہے کہ شہید کا کیا مقام ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہدہ کی بڑی فضلت بیان کی ہے جنت کے اندر شہدہ کا اتنا اونچا مقام ہوگا کہ دنیا میں آنے کی خواہش شہید کریں گے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی پھر ایک بار دنیا کے اندر بھیج ہم پھر شہید ہونا چاہتے ہیں پھر جنت کے اندر آنا چاہتے ہیں اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین کو دے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی قسم کی بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگیز ہرگیز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں یہی بات اندیں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی اندر بھی کی اللہ تعالی تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندہ گزارنے والا بنائے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندہ گزارنے والا بنائے